جی بلکل ہم عوامی شکایت پر اس وقت پہنچ گئے ہیں فیز ون طالب میں میں یہ موقع پی ایچی کا فیز ون طالب میں بتانا چاہوں گا کہ اس طالب میں ایک مرتب پھر پانی کا بوران پیدا ہو گیا ہے اور یہاں پہ جب ہم پہنچے ہیں تو یہاں پہ جو موقع پی ایچی کے عملے تھے موجود تھے انہوں سے ہم نے تاثر لیا انہوں کا کہنا ہے کہ تقریباً دس سے بارہ دنوں کے لیے ہم نے پانی کا سٹاک ہے پانی تو دے رہے ہیں کیونکہ وقت آپ کو بتا ہے کہ یہاں سے چل رہا ہے پانی جسر جسر رات کو جمع کرتے ہیں اور دن کو ہم ان کو پانی دیتے ہیں اور تقریباً اس میں دس بارہ دن کا پانی اور بھی ہے ہمارے پاس دوسرا ہے کہ ایرگیشن والے کوئی آپ لوگوں کے ساتھ تامن وغیرہ کچھ پانی لانے میں ایرگیشن ایک سین تو بیٹھا ہوا ہے لیکن شاید ہم ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ وہ بھی مجبور ہے اس کے ہاتھ سے بھی نہیں ہو رہا ہے اوپر سے پانی اوپر سے سندھ کے طرف سے پانی ہمارا بند ہے آپ کو پتائے کہ جب ہمارا پانی گھرمیوں میں سٹاک کیا جاتا ہے تو ایرگیشن ہمیں نوٹس دیتا ہے اس نوٹس کے دور ہم پانی سٹول کرتے ہیں یہ تو اتفاقاً آپ کو پتائے کہ گیٹ ٹوٹ گیا اور کنال کا مسئلہ ہو گیا ہے یہ یہاں پہ جعفر آباد میں نہیں ہے بلکہ نصیر آباد جعفر آباد دونوں متاثر ہیں یہاں پہ جو مقوی پی ایچی کے عملے تھے موجود تھے انہوں سے ہم نے تاثر لیا انہوں کا کہنا ہے کہ تقریباً دس سے بارہ دنوں کے لیے یہاں پہ پانی کا اسٹاک ہے رات کے تیم ہم پانی جو یہاں اسٹاک کرتے ہیں دن کے تیم لوگوں کو پانی دیتے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمیں پانی نہیں مل رہا ہے اور ہم پہ پانی کی بل بل کے لیے پریشان ہے جنونی مطالبہ کیے اپنے منتقل نمائندے سردازہ فیصل خان جمالی سے گزارش کیا ہے جپٹی کمشن حسطان عمل سے گزاری کے خدا رہے سباب نوش کیا جائے پانی لائے جائے اور یہاں پہ جو تالاب ہیں پانی کے اسٹاو کیا جائے ان کو بھرا جائے تاکہ لوگ بہتر طریقے سے گزر بسر کا سکاہ یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جو لوگ ہیں باسر ذمیدار ہیں وہ آبادی کر رہے ہیں اور یہاں پہ روبیل چل رہے ہیں لیکن شہر کے لیے پانی نہ ہونا اپنے منتقل نمائندوں کے لیے اور خاص کر کے انضامی کے لیے سوال نشان ہے میں ایک بردہ پھر گزارش کروں گا اپنے منتقل نمائندے اور خاص کریں ڈپٹی کمشن حسطان عمل سے خدا رہے سباب نوش کیا جائے یہاں پہ پانی لائے جائے اور یہاں پہ پانی کو اسٹور کیا جائے تاکہ لوگوں کو پانی ملسکے جی